بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور امام اور مفصل کفال شاشی ابتائے عمر میں لوہاروں کا کام کرتے تھے اور اپنے فن میں نظیر نہ رکھتے تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک فولادی صندوقچہ بنایا اس کا کفل اس طرح بنایا کہ اس کی کنجی دوسرے کفل میں منتقل کر دی جس کا وزن نصف کے رات سے زیادہ نہ تھا جب یہ صندوقچہ اس کا کفل اور کنجی تیار ہو گئے تو وہ ان کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچے اور توفے کے طور پر پیش کیے بادشاہ اور اس کے درباری اس نادر توفے پر بہت حیران ہوئے اور تعریف کرنے لگے اتنے میں اس زمانے کا کوئی عالم بادشاہ سے ملنے آیا اسے دیکھ کر بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی تعظیم اور تقریم کے ساتھ اسے اپنی جگہ لاکر بٹھایا اور خود عدد سے ایک طرف بیٹھ گیا لوہار نے یہ کیفیت دیکھی تو اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اس شخص کی اتنی تعظیم علم کے سبب سے ہے ایک میں ہوں کہ ساری عمر کفل سازی کے کام میں زائع کی اور دین اور دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا بہتر یہ ہے کہ اب سے میں بھی شریعت کا علم سیکھنا شروع کر دوں اور باقی عمر اسی کی تحصیل میں صرف کر دوں یہ سوچ کر وہ دربار سے نکلے اور سیدھے ایک بہت بڑے عالم کی خدمت میں پہنچے اس وقت ان کی عمر تیس سال تھی جب انہوں نے اس عالم کو اپنا مقصد بتایا تو وہ بہت حیران ہوا بولا تیس سال کے بڑے توتے ہو کر اب کیا پڑھو گے سینگ کٹا کر بچڑوں میں شامل ہونے سے کیا حاصل مگر امام نے ایک نہ سنی اور شریعت کا علم سیکھنے پر اڑے رہے مجبوراً عالم نے کہا کہ تم مانتے ہی نہیں ہو تو آؤ تمہارا امتحان کرتا ہوں دیکھو ایک فکرہ تمہیں بتاتا ہوں کل صبح اسے یاد کر کے آنا اور مجھے سنانا دیکھوں تو صحیح کہ کیسا یاد کرتے ہو یہ کہہ کر اس عالم نے امام شافی کے مذہب کے مطابق یہ فکرہ بتایا جس کا مطلب اردو میں جس کا مطلب یہ تھا کہ شیخ نے کہا کہ کتے کی جلد اگر چھو جائے تو پاکیزگی نہیں رہتی امام کفال ایک ستون کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور اس فکرے کو یاد کرنے لگے ایک ہزار مرتبہ اسے دھورا کر دوسرے دن حاضر ہوئے عالم نے پوچھا کل والا سبق یاد ہو گیا ہو تو سناؤ امام کفال نے کہا اور کچھ اس قسم کی کا جملہ بولا کہ شیخ کی جگہ قلب یعنی کتہ اور کتے کی جگہ شیخ پڑھنے کی وجہ سے دوسرے طلبہ ان پر ہسنے لگے استاد نے ان کو منع کیا اور نئے شاگرد کو ایک اور سبق پڑھا دیا اس طرح ایک سال گزر گیا مگر امام کفال جیسے پہلے علم میں کورے تھے ویسے ہی کورے رہے آخر تنگ آ کر سیاحت کی ٹہرائی وطن سے باہر نکل کر پہاڑ کا رخ کیا دھوک تیز اور ہوا گرم ہو گئی تو ایک سائے دار مقام پر پہنچے جہاں ایک چشمہ پہاڑ کی انچائی سے نکل کر کتروں کی شکل میں رس رس کر پہاڑ کے دامن میں ایک پتھر پر گر رہا تھا اور ان کی کتروں کے اثر سے پتھر میں سوراخ ہو گیا تھا اس پتھر پر نظر پڑی تو امام پر بہت اثر ہوا سوچا کہ علم اس پانی سے زیادہ نرم اور میرا دل اس پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہے اگر پانی کی حکیر کترے اس پتھر پر اتنا اثر کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ میں محنت کروں تو علم میرے سخت دل پر اپنا نقش نہ جمع دے یہ سوچ کر اسی وقت شہر میں لوٹ آئے اور دل و جان سے پڑھنے میں مشبول ہو گئے پورے تیس سال تک محنت کر کے آخر ساٹھ سال کی عمر میں فارغ تحصیل ہوئے ان ریاضتوں اور مشکتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ان پر علوم کے دروازے کھول دیے اور وہ اپنے وقت کے امام مانے گئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تیس سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا تیس سال پڑھا تیس سال پڑھایا اور تیس سال فتوے دینے میں مشہول رہے